ہامید میر کی پہلے جنرل باجوا اور پھر عمران خان سے ملاقات تہلکہ خیز انکشافات ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ہامید میر کا کہنا تھا کہ چیف جسس قاضی فائزیسہ کی خلاف ریفرنس فائل ہونے سے قبل جنرل باجوا نے ہم چار صحافیوں کو رات کے وقت آرمی ہاؤس بلوایا تھا اس وقت جب جنرل باجوا نے ہمارے سامنے قاضی فائزیسہ کی چارڈ شیٹ پیش کی تب میں نے باجوا صاحب کو کہا تھا کہ آپ قاضی فائزیسہ سے سو طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں ہر حکومت ان کے فیصلوں سے ناراض ہوتی ہے اور ایک اچھے جج کے خلاف سب حکومتیں ناراض ہو جاتی ہیں لہٰذا آپ کو ان کے خلاف ریفرنس نہیں دار کرنا چاہیے حامید میر کے مطابق میں پہلا صحافی تھا جس نے جنگ میں بھی کولم لکھا تھا کہ قاضی فائزیسہ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے جس پر مجھے عمران خان نے بلا کر پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کولم کیا لکھا ہے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اس وقت ارشاد بھٹی میرے ساتھ تھے جس پر عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس معاشی چیلنجز ہیں آپ بے فکر رہیں میں جسس قاضی فائزیسہ کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کر رہا حامید میر نے مزید کہا کہ میری قاضی فائزیسہ سے کوئی ملاقات بھی نہیں تھی تھوڑے دن بعد ایک صحافی کے ذریعے ریفرنس فائل ہو گیا جس پر میرے پوچھنے پر عمران خان نے کہا تھا کہ میرے اوپر پریشر بہت تھا جس کا مطلب یہی ہے کہ جنرل فائز حمید اکیلے نہیں تھے بلکہ جنرل باجوا بھی ان کے ساتھ تھے اور نزلہ سارا عمران خان پر گرا اس دیئے میں کہتا ہوں کہ جنرل باجوا اور جنرل فائز دونوں پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے تھے عمران خان ان کو استعمال نہیں کر رہے تھے موسیقا موسیقا